ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سوشل میڈیا پر وائرل ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ڈچ ریسرچ آرگنائزیشن کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں خطرناک زلزلہ آنے والا ہے یعنی ہالینڈ کے سولر سسٹم جیومیٹری سروے ایس ایس جی ایس نے بلوچستان میں چمن فارڈ لائن کے ساتھ ایک طاقتور زلزلے کی پیش گوئی کی ہے اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ پیش گوئی بھی اسی سائنس دان نے کی ہے جس نے فروری 2023 میں ترکی میں بھی ایک شدید زلزلے کی پریڈکشن کی تھی جو تین دن بعد سچ ثابت ہوئی یعنی چھیں فروری کو ترکی اور شام میں شدید ترین زلزلہ آیا تھا اور اسی طرح تیز جنوری 2023 کو اسی سائنس دان نے پاکستان افغانستان بنگلہ دیش اور چین میں ارزیاتی سرگرمیوں میں اضافے کے حوالے سے بھی پیش گوئی کی تھی اور اس کے بعد یعنی ساتھ فروری کو پاکستان میں چھیں اشاری آٹھ شدت کا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں نو افراد ہلاک ہوئے تھے تو ناظرین موجودہ پیشانگوئی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش گوئی کرنے والے ڈچ ریسرپ سائیدان فرینک ہوگر بیٹس نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش گوئی کر دی جس کی شدت چھیں یا اس سے زائد ہو سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق زلزلہ پیمار ریسرچ انسٹیٹویٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے یعنی ایس ایس جی ایس کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں زیر زمین چمن فار لائن میں تیز لرز سرکارٹ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے دو دن میں کوئی طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے جبکہ واضح رہے کہ یہ پیشنگوئی انہوں نے 29 ستمبر کو کی تھی جبکہ آج تین دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ناظرین سائنس اور ٹکنالوجی کی شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین زلزلہ اور ماہرین ارزیات نے ڈیچ انسٹیٹویٹ کے ان دعویوں کو مسترد کر دیا ہے یہاں تک کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات پی ایم ڈی کے ماہرین نے کہا ہے کہ زلزلے ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کی زیر زمین گہرائی میں حرکت کی پیشگوئی کرنا موجودہ سائنسی علم کے تحت ممکن نہیں اور ایس ایس جی ایس کے ذریعے شناخت کردہ فارمولے کو دنیا کے سائنسی داروں نے ابھی تک تسلیم بھی نہیں کیا ہے یہ پیشن کوئی تقریباً ناممکن ہے کیونکہ زلزلے زیر زمین گڑھ بڑھ کی وجہ سے آتے ہیں اور یا تو ایک بہت بڑی جھیل یا گڑھے جیسی ساخت یا کسی انچے پہاڑ جیسی چٹان کی تشکیل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جو دوسری پلیٹوں سے ٹکراتی ہیں لیکن ہم دنیا بر میں تمام پلیٹوں کی خطہ اور تشکیل نہیں جانتے بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بر کے سائنسدانوں کے پاس زلزلوں کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے امریکی جیولیجکل سروے کے مطابق زلزلے کی پیشنگوئی کے لیے تین اہم آناسر کے تائین کی ضرورت ہوتی ہے مخصوص تاریخ وقت مقام اور واقعے کی شدت اس کے علاوہ پروفیسر دین محمد سابق دین فیکلٹی آف انوارمنٹل سائنسز بولوچستان یونیورسٹی نے زیر زمین سرگرمیوں کی وجہ سے چمن فارڈ لائن کے ساتھ حل چل کی اطلاعات کو تسلیم کیا لیکن واضح کیا کہ اس فارڈ لائن سے آنے والے زلزلوں کا وقت غیر یقینی ہے ابھی تک اس میں زلزلے کی تعمیر کے کوئی آثار نظر نہیں آئے ہیں تو راجین اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے تاہم یاد رہے کہ پاکستان میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فارڈ لائن یعنی چمن فارڈ سسٹم 900 کلومیٹر طویل ہے اور اسی فارڈ سسٹم پر 31 مای 1935 کی دوپہر کو کوئٹا میں ہول لاکھ زلزلہ آیا اور کئی ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے بارحال آج تک ایسی کوئی ٹکنالوجی سامنے نہیں آئی جس کے ذریعے زلزلوں کی پریڈکشنز کی جا سکیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو ایکینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ